تو آپ کے خیال سے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں پی ایم ایل ایم کے ہوں وہ ملک سے باہر ہیں پی ٹی آئے کے جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور اب فوج جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر جو کہ بورڈر ہمارے ہیں آج کل بہت ٹینس ہیں آپ چھترال وغیرہ کا ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہو نیوز کے وہاں پر جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر ٹیکس چل رہے ہیں وہ چھوڑ کر ف ہمارے اکثر ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں لیکن اپنا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال سے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں انہی کو ملک سمالنا چاہیے یا یہ سارے کام فوج کریں تو پھر فوج کا کام کون کریں ارزو دیکھیں فوج کا کام اور یہ کام تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے اور جب ڈیفنیٹلی اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری ملک ہیں جمہوریت ہے اور آپ کی پاس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں لیکن پاکستان میں تو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیٹ اپ ہے بظاہر لیکن آپ جانتے ہیں کہ سٹیٹ انڈر سٹیٹ کام کرتی ہے اور جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ چیپ اپ آرمی سٹاپ نے انوال ہوئے ہیں اور آپ کو بھی یہ خبر ملی ہوگی کہ کچھ انہوں نے بزنس من سے میٹنگز کی ہیں اور اس چیز میں یہ جو ڈالر کا ریٹ کا نیچے آنا اور اس کے بعد ان کے کچھ بیانات کی بھی آپ نے بھی سنی ہوگی مینشریم میڈیا پر ابھی چل رہے ہیں کچھ کی تردید بھی بعد میں آئی لیکن ان سے ملتا ہی ہوتا ہے یقیناً بیان آیا ہوگا اب وہ کام دونوں طرح سے کر رہے ہیں لیکن میرا اس میں تھوڑا سا پائنٹ آف یو مختلف اس لیے ہیں چاہے وہ گورب آریہ صاحب ہوئے ہیں جو بھی مجھے لگتا ہے کہ کام ہماری فوج کو تو ہے جی ایکسپیرینس چھہتر سال کے ان کو ایکسپیرینس ہے یہ لوگ وہاں بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں اگر یہ وہاں بھی کام نہ کر رہے ہوتے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں ابھی تک جو بھی ہماری جو بھی آج تک جتنے بھی جنگیں بھی ہوئیں اگر شروعات پاکستان کی آرمی نے کی ہے تو وہیں پہ یہ آرگیومنٹ ختم ہو جاتا ہے گورب صاحب کہتو کہ پاکستان کی آرمی کچھ نہیں کر رہی اس کو مطلب پنگے بھی وہ پوری طرح لیتی ہے اپنی جگہ پہ مطلب وہاں پہ بھی کام کر رہی ہے اگر باعث ہوئے بغیر سوچا جاتے ہیں اب وہ ٹیلنٹڈ زیادہ ہیں میں تو یہ اس مزا کے طور پہ بھی لیتی ہوں اب وہ ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے وہ بزنس بھی اچھا کر لیتے ہیں وہ ملک بھی سنبھال لیتے ہیں بارڈرز کی سیچویشن کرتے بھی خراب خود ہی ہیں اور جب کچھ دیکھیں ہمارے بارڈر کی سکون رہنے دے نا افغانستان یا انڈیا کی طرف سے تو ہمارا ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اس میں کئی گھر جو ہے نا وہ نہیں چل پاتے فرینکل سپیکنگ تو وہ پنگے بھی ضروری ہوتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ اپنا کام بڑے اچھے طرح سے کرتے ہیں ہاں ایک ایکسٹرا کام جو ایکسٹر ایڈیوٹی کیونکہ آپ دیکھیں اسی کے ساتھ اگر آپ ملانے تو ہمارے جو ریٹائر جرنیل جوان ہوتے ہیں وہ بھی کبھی گھر پہ نہیں بیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ پورے ملک کے سارے اداروں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تو کہیں نا کہیں تو آپ ان کو کریڈٹ دیں نا کہ کچھ تو محنت ہے نا ان کی کہ ہر طرح سے انہوں ہر چیز سنبھالی ہوئے بارڈر بھی سنبھال رہے ہیں وہاں پہ اگر اور اتنا بھی یہ آپ انیلیسز اٹھا کر دیکھ لیں انڈیا میں بھی یہ سہرد پار کی کسی بھی آچھا وہ یہ بھی انیلسز کرتے ہیں کنٹرڈکشن ہے نا کہ یہ افغانستان میں بھی خود پنگے لیتے ہیں انڈیا سے بھی خود پنگے لیتے ہیں بارڈر پہ جو سیچویشنیں خود کریٹ کرتے ہیں طالبان یہ خود کریٹ کرتے ہیں اچھا اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہے سچ بھی ہیں یہ بھی آپ اسٹوریکل فیکٹس ہیں لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ کام تو وہ ہر جگہ پہ کر رہے ہیں پورا پورا مطلب اپنے حساب سے it is not about country it is not about public it is not about you and me and our like کہ ہم لوگ اگر سوچے کہ ہماری prosperity کے لیے تو نہیں لیکن اپنے اس آپ اگر ان کے اپنے ادارے کے لیے دیکھ لیں تو وہ ہر جگہ پہ وہ موجود ہیں وہ کام کرے ہیں بزنس کے بھی کرے ہیں اور ساتھ ساتھ سرحدیں بھی سنبھال رہے ہیں لیکن دیکھیں ٹی ٹی پی تو کہا جاتا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے وہ پاکستان طالبان ہیں تحرین کے طالبان پاکستان تو پاکستان نہیں کریٹ کیا ہوگا اور پہلے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ لوگ جب جس وقت افغانستان کی جنگ چل رہی تھی تب بھی یہ واضح اٹیک کرتے تھے وہ کہا جاتا تھا پیسے دیکھ کر یا کبھی ہتیار دیکھ ہے کہ وہ بیٹھ جاتے تھے تو اب آپ کے خیال سے جب ان کے یہ کابو کیوں نہیں آرہے جو ہماری فوج ہے اس کے کابو میں یہ ٹی ٹی پی کیوں نہیں آرہی جبکہ یہ تو اپنے ہی اپنی ہی کرییشن ہے نا تو پھر تو کنٹرول ہو جانا چاہیے اچھا اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیکوڈ کرتے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے زیاد صاحب کے دور میں جب انہوں نے یہ طالبانائیزیشن شروع کی ٹھیک ہے ڈالر گیم ہے لیکن اس کے بعد جب ایک خیپ آپ بنا دیتے ہیں ایک پوری نسل کو آپ جب اختیار پکڑا دیتے ہیں اور زومبیز بنا دیتے ہیں انہوں نے خون پینا ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے آگے پھر وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اس کے بعد ایک برا وہ ایک پیچ آتا ہے ہسٹوریکل کہ اس کے بعد کشمیر میں انوال کیا گیا اب پوری دنیا کا پریشر ہے یا سمتنگ لائک دیکھ کہ آپ دیکھیں جو سروائب کرنا بھی بہت مشکل ہے ادھر سے بھی اب ہٹکے اب یہ جو طالبان ہیں آپ دیکھیں کہ جب امریکہ آیا ہے تو ہم نے دونوں طرف سے ہماری جو بھی سیچویشن رہی اب اگر آپ بہت زیادہ دنیا میں اگر آپ ایڈ لے رہے ہیں جنگ کے نام پر اور وہی جنگ والی پناہ کے ذریعین جو ہیں وہ آپ کے پاس ملک میں سب سے بڑی تعداد ہے افغانیوں کی اور وہی سے نکل کے اب ایک قوم کو آپ نے ہمیشہ جنگ دی اور اس جنگ میں آپ پورا پورا آپ نے ساتھ دیا ہے اور اس میں آپ نے طالبان کریئٹ کی ہیں آپ جانتے ہیں بہت ساری اب یہ کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے آکر پرویز مشرف صاحب کے بیانات دیکھ لیں کچھ ڈاکومنٹریز چیک کر رہے ہیں کہ ٹریننگ بھی ہماری اپنی ہی آرمی نے ان کو دی اب جب وہ اتنا ٹرین کر دیتے ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ جب ہتھیار ہاں پکڑا دیتے ہیں تو وہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں یہ آپ بات بھول جائیں کہ اب ان کو آپ نے ڈائریکشن دے دیا تو وہ اسی سائٹ پچھلیں گے جب وہ سائٹ ختم ہو جائے گی امریکہ کے جانے کے بعد ایک سال پہلے ہی میری کئی ویڈیوز بھی موجود ہیں میں آن ریکارڈ بات کر رہی ہوں کہ پورے پاکستان شادہ آنے بجا رہا تھا ہمارا ملک کا وزیراعظم بھی کی وہ آزادی اور ہم اس وقت چند ایک لوگ جو ہم رو پیٹ رہے تھے کہ یہ جو ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں یہ جو امریکہ ان کو چھوڑ کے گیا ہے یہ ہٹ کے واپس پاکستان کو کھائیں گے یہ وہ زومبیز ہیں تو وہی ہوا ٹی ٹی پی دیکھیں جی آپ نے وہاں پہ اگر وہاں پہ افغان جو ہیں طالبان جا افغان جو گورنمنٹ اپو کہتی ہے کہ وہ دائش پہ ان کو بچانے کے لیے وہ ان کو ڈائریکشن ادھر نہیں دینا چاہا رہی تو وہ ڈائریکشن پاکستان کی طرف دے دیتی ہے تو انہوں نے کوئی پہلی بات نہیں ہے سبات میں آپ جانتی ہیں کچھ سال پہلے پورے آپریشنز ہوتے رہے ہیں اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات تھے لیکن یہ بار بار کی تو جو تجربے ہوتے ہیں آرزو صاحبہ یہ کبھی کسی دن یہ آپ ہماری اسٹیٹ کوئی پتہ ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ کٹیں گے یہ ناسور بنیں گے لیٹس سی کہ وہ ابھی فائٹ کر رہے ہیں سفر عوام کرتی ہے طالبان ایک فیکٹ ہے ٹی ٹی پی ایک فیکٹ ہے اور ہم خوف زدہ اس وقت سے ہیں کہ جب یہ کے پی کے سے نکل کر گلگت بلکسان سے نکل کر یہ سارے معاملات وہاں سے جزا سے نکل کر جب یہ پنجاب کا بھی رکھ کر لیں گے جب یہ اسلام آباد کا بھی رکھ کر لیں گے جب یہ کراچی کا بھی رکھ کر لیں گے پھر آپ کچھ سوچیں کہ آپ کی جو سٹیٹ ہے وہ کہاں جائے گی تو بے بس نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ برانا کام ہے ان کا لشکر جنوی سے لے گر آپ اس کو دیکھ لیں کہ کراچی میں لسانی بنیادوں پر اگر آپ نے ایم کیو ایم بنا کر اس کو ختم کر دیا لشکر جنوی بنا کر آپ نے اس کا ڈنگ نکال لیا ہے تو یہ ایکسپیریمنٹ اتنے کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک دفعہ ہم کریئیٹ کر کے تو ان کو ہم خود ہی ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں خود ہی ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ دفعہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گلے بھی پڑ جاتی ہیں اور ٹی ٹی پی کی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے اور وہاں ٹف ٹائم دے رہے ہیں ہماری سٹیٹ کو جو وہاں پہ چائے بھی پی کر آئے ان کا ڈیریکشنز بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہمارے نئی سٹیٹ ہے نئی جو سیٹ اپ ہے ان کو کافی ٹف ٹائم دے رہی ہے ٹی ٹی پی کیونکہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو جنگ اور مار دھار تو وہ تو یہی چاہتے ہیں ان کو تو آپ نے ٹرین کر دیا کہ زندگی آپ کی جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے یہ زندگی آپ کی شروع تب ہونے ہی جب آپ نے ایک شہادت لینی ہے آپ نے کنسپٹ اس کو دے دی اور وہ ہزاروں لوگ ہیں آپ ٹی ٹی پی کو ایسا نہیں سمجھ سکتی کہ ایک گروپ پہ دس بارہ لوگوں کا اب وہ ہوروں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کو زندگی بیرمانی ہے ان کے لیے اب ان کے تو دیفینس اپلوٹ نہیں ہے ان کے تو ہماری سٹیٹ کی طرح ڈیپ روٹس میں اس میں ان کے طرح باہر کوئی جزیرے ہیں اب ان کی تو زندگی اور موج یہی ہے کہ آئیں لڑیں اور ماریں یا مر جائیں تو اب دیکھیں اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرتے ہیں لیکن مشکل ہے اس دفعہ گلے پڑھنے میں لیکن ایک چیز دور بھی ہے ہمارا ہوئی ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے بھی کئی بار جب گورنمنٹ سے ملک نہیں چلتا چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی کا کوئی خاص نہیں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جو سیویلین گورنمنٹ آتی ہیں جب ان سے گورنمنٹ نہیں چلتی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بھی چیزیں ہمیشہ سے ہنگامے ہوتے رہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کا ٹیکس ہوں یا چاہے یہ جو ہم نے جہادی پال رکھیں چاہے وہ حافظ سعید ہو یا مسعود ازر بے شمار دام ہے جن کی وجہ سے ہم ایف ای ٹی ایف میں گئے تھے ایف ای ٹی ایف میں ہم کوئی اچھے کام کرنے کی وجہ سے تو نہیں چلے گئے تھے تو یہ اس طرح سے ٹینشن لوگوں کی ڈائیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو آٹے کی پڑی ہے آپ کو چینی کی پڑی ہے ادھر دیکھو وہ تالیبان آ رہے ہیں کیا یہ اس قسم کا محول تو نہیں کریٹ کر رہے ہیں نہیں جہاں تک میرا جو انیلسز ہے یا جو کچھ میں نے اس کو تھوڑا بہت اگر میں نے اس کو سٹیڈی کیا یہ اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی ہے تو یہ ایک ریال تھریٹ ہے اور یہ بلکل بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے یہ خود ڈائیوٹ دیا ہے یہ جیسے بہت سارے دفعہ انڈیا بھی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ خود حملے کرواتے ہیں اور خود اس کے بعد یہ اٹینشن لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی ہے سمتنگ لیکن اس طرح یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جی تعداد ابھی ایک چھے ماہ میں آپ تین سو سے زیادہ حملے دیکھ چکے ہیں تو تین سو مطلب تین سو تو کوئی یہ اس طرح یہ ریال تھریٹ ہے اور یہ پہلے سواب میں ایک دفعہ آپ دیکھ چکی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے باقی رہی بات گرمنٹ کی تو سیویلین گرمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے جس طرح سے آتی اور جس طرح سے جاتی ہے وہ آپ دیکھ لیں چند دن پہلے اگر وہ میٹنگ بھی ہوئی ہے یہ بزنس کے طبقے کے ساتھ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کچھ چیزوں سے یہ بھی ریپورٹس آئیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ملک کے ساتھ مقلص نہیں ہیں تو آپ مجھے عزو صاحبہ یہ بتائیں کہ مطلب کہیں بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے اس کی مضمت سنی ہے مجھے میرے تک نہیں پہنچی نہیں مضمت کیسے کریں گے بھائی یہ تو انہی کے کندوں پہ چھڑکے تو آتی ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز نام تو بنتا ہے نا کہ زمان نہیں صحیح کہہ دیں کہ جی ہم تو مقلص ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں وہ کیسے کہہ دیں ظاہر ہے کہ انہی کے بعد سہارے تو دوبارہ گرمنٹ بنائیں گے تو کون بولے گا جو بولے گا وہ جائے گا تو اس وجہ سے لیکن انہوں نے لیکن انہوں نے اس بات سے انکار بھی کر دیا اب یہ اور باتیں کیا نہیں ہوئے لیکن گفتگو تو یہی ہوئی ہے اس طرح سے نہیں کہا گیا اس طرح سے کہا گیا لیکن اب جس طرح سے بھی کہا گیا کوئی ایک پولیٹیکل پیگر بتائیں جو پارٹی کہا کہ پبلگٹی یا پی ٹی آئی کہ وہ نے کنوں کو کہا کہ یہ نہیں ایسے نہیں ایسے تو کوئی بھی بات نہیں کرتا اب ایسے سنیریو میں ہم لوگ ان کے درد میں روتے جائیں اور ہم لوگ پاگل ہو جائیں تو میں تو پوری عوام کو پورا دن رات میں تو بات یہی کرتی ہوں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہ کریں آپ سپورٹ کرنا تو آپ سٹیٹ کو کریں آپ آرمی کو کریں آپ چیف آف جنرل سٹاف کو کریں آپ جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ کام آنا ہے جہاں سے پتہ ہے کہ کنٹرول ہونا ہے ملک جہاں سے پتہ ہے کہ جن کے بوٹ جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں بھی چاٹنا ہے تو آپ بہتر ہے کہ ادھر ہی کر لیں عوام کیوں ڈائریکشن لیس ہے وہ طالبان کی طر سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں ڈائریکشن جب پولیٹیکل پارٹیز کو درد نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہوگا لیکن اگر عمران خان جیل جا سکتے ہیں نواز شریف جیل جا سکتے ہیں زرداری صاحب تو پھر آسیم سلیم باجوا یا کمر جعوید باجوا یا باقی کے جو ایک لمبی لسٹ ہے جو میں پروائیڈ بھی کر سکتی ہوں ان ریٹائر فوجیوں کی یا جو حاضر سرویس ہیں جو بھی تو یہ کیوں جیل نہیں جا سکتے آپ کے خیال سے ان کے اوپر کیس کیوں نہیں بنتا آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ایک آئین بھی ہے دیکھنے والوں کوئی پتا ہے ہمارے ملک کے ایک آئین بھی ہے اور آئین کے روح سے جو یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے جو جو یہاں پر جب جب مارشاللہ لگا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے نا اس کے بعد چلے باقی تو آپ چھپ چھپ آ کر کرتے ہیں لیکن ایک اگر آپ مارشاللہ لگاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ مشرف کو کس طرح سے دفنایا گیا کوئی سزا ہوئی مشرف کو کسی قسم کا کورٹ م مارشال ہوا تو جب وہاں پہ نہیں ہوتی بات جو اتنی کھل کر آگے تو جنرل آسیم باجوا جو ہیں یا پھر آپ جنرل باجوا صاحب جو ہیں باجوا نے تو ایک ہمارے موضوع کیا یاد کرتے ہیں انڈیا والے سونم باجوا رو ان کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کمر باجوا اور آسیم باجوا قسمت اپنی اپنی بارحال جنرل فیض ہم کی سٹریٹیجز کو دیکھ لیا آپ افغانستان میں ایک سٹریٹیجز وہ جت کو پوری دنیا نے کرٹیسائز کیا جس کو ہم جیسے لوگ نے بھی کرٹیسائز کیا کہ اگر آپ بیٹھ دی ڈور آپ کچھ کر بھی رہے آپ کی کوئی ہے بھی صحیح پالیسی تو آپ سامنے آ کر پوری دنیا کے سامنے اس طرح سے خدا رہا خود کو زلیل نہ کریں اچھا جنرل فیض کو کسی نے کرسچن کیا امید تھی کہ شاید وہ ہمارے دھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو یہ نیا دھڑا آیا ہے حافظ صاحب کا تو شاید ان کے پلیشیز ہیں تو می بھی اس معاملے میں شاید ان کا کسی کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت استحصال ہو ج نہیں ہے لیکن کوئی پوچھا بتایا جائے لیکن یہ دیوانے کا خواب ہے عرضو یہاں پر کسی بھی ملٹری سے ریلیٹڈ کوئی سابق ہے افیس سے یا کوئی وہ موجودہ ہے اس کو آپ اور میں تو بات کر سکتی ہیں نا پولیٹیکل جو نواز شریف جیل گیا ہے جو عمران خان جیل گیا ہے جو زرداری جیل گیا ہے وہ بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو جب وہ ہی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو آپ اور میں پھر ہم تو پھر بنتے ہی نہیں ہیں نا ڈیمانڈ کرنے والے تو میں نہیں سمجھتی کبھی پاکستان کی آنے والے پچاس سالوں میں بھی میں نہیں دیکھتی کہ کبھی بھی کسی بھی سابق جرنیل کسی جج کا بیورکریسی میں شاید لیکن میں نہیں دیکھتی کسی کا بیعتصاب کبھی بھی نہیں ہوئی نہیں سکتا یہاں پہ صرف سیاستدانوں کا احتصاب ہوتا ہے ایک بار پھر سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا جو لوگ چلاتے ہیں ان کو کئی لوگوں کو جو ہے وہ ہرسٹ بھی کیا گیا ہے لیکن ابھی تک عمران خان کے سپورٹرز جو ہیں فیلال ان پہ یہ ڈالا جا رہا ہے یہ بات ہے کہ اگر کسی دن ہم لوگ دیکھ گئے تو ہم بھی نہیں بچیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو تو بہت برا لگتا ہے کہ کوئی سچ کیوں بول رہا ہے مگر آپ کے خیال سے کیا یہ سب کچھ کرنے سے لوگ چپو جائیں گے جو لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں اس وقت وہ بھی برا ملا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور آرمی کو بھی ظاہرے باتیں سنا رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے سے لوگوں کی زبان رک جائے گی اچھا اس کے بارے میں تو میں بڑی ایک کلیر رائے رکھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ کی فوج نے جو فوج نیریٹیو بنایا وہاں نے پچھلے چھتر سالوں میں ایک پاک فوج زندہ باد اور اس کے عشق میں آپ نے مرنا ہے عوام نے اور عوام مرتی بھی تھی کچھ ہتر لیکن دیکھیں وہ مرے عوام یا ہم لوگ ان کے فین ہو یا نہ ہو آج اگر عوام ان پر تنقید بھی کر رہی ہے نا تو پاور ارزو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کی آپ کے اس ہیروشپ کی آپ کے اس عوام کی اس میں اس ویلیو میں نہیں ویلیو سمجھتی عوام کے اس رائے کی کہ آپ ان کو چاہے ہیرو بنائے چاہے آپ ان کو گالیاں دے جو میری اچھا کچھ کنٹروورشل ہے میری رائے لیکن یہ بات میری بالکل اپنی جگہ پر قائم ہے میں دلیل سے مان سکتی ہوں لیکن ثبوت سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کو گالی دیں چاہے آپ ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں جس کے پاس پاور ہے پاور کا مہور وہ ادارہ ہے اور آنے والے وقت میں بھی وہی ادارہ رہے گا تو یہ دیوانوں کے خواب ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ عوام اگر گالیاں دے رہی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ اکثر ہمارے پڑوسی ملک بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے باقی لوگ بھی کہ دیکھیں جی عوام میں نفرہ تک کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بیٹی یا ہی بھی نارے مار رہی ہوتی ہے نا کہ عوام کے لیے ہم نے ان کو آنکھیں کھول دی بھئی یہ عوام اگر اتنی جاہل تھی کہ ان کو اکتر میں آدھے سے زیادہ ملک آپ کا الگ ہو گیا اور آپ کی آرمی نے کر دیا اور آپ کی آرمی نے چار چار تین تین جگہ پنگے لے کے آپ کو بھوکا ننگا کر دیا جنگیں کر کے اور اس کے بعد آپ کو افغانستان میں پھسا پھسا کر سب کچھ عوام جانتی ہے اس کے باوجود اگر یہ اندھی عوام پاکستان کی فوج کو اگر ہی بھو مانتی تھی اور اب ایک عمران خان کی آنے میں انہوں نے آپ ان کے خلاف ہو جانا ہے میرا دماغ یہ تسلیم نہیں کرتا یہ اسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے اس طرح سے نیرٹیم نہیں بدلے جاتے عوام کا آج نیرٹیو یہ یہ عمران خان باہر آئے گا اور یہ عمران خان دوبارہ سیلیکٹ ہو جائے گا آرزو اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو سارے پی ٹی کی سپورٹرز پاکستان کی جو سو کال دیکھیں ایک ہیروشپ ہوتی ہے نا پرسنیلٹی ورشپ ہوتی اسی پرسنٹ لوگ تو کم از کم ان کو فالو کرتے ہوں گے ستر سے اسی جس میں ان کو کوئی دلیل نہیں چاہیے کوئی سوچ اور سوال نہیں چاہیے تو وہی عمران خان جب انہیں بول دے گا کہ پاک فوج کی یہ کارنامے ہیں پاک فوج نے ہر جگہ ٹھیک ہے پولٹیکل پارٹیز گند ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عوام پھر دوبارہ یاد رکھ لے گی یہ بات بلکل نہیں وہ ویسے ہیروشپ کا شکار ہوگی اور ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاک کمپنی کو آپ کے پریز کرنے سے اور تنقید کرنے سے کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اٹھائے گے اور کچھ لوگ چھوڑ دیں گے میرے اور آپ جیسے لوگ کیونکہ فیل وقت اچھا اتنے وہ آوازیں رہنے دیتے ہیں اتنی آوازوں کو وڈاست کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں کس کو کتنا ٹیکل کرنا ہے تو میں تو سب کچھ سوچ سمجھ کے بولتی ہوں اور میں تو ہمیشہ آفر کرتی ہوں جناب آپ کہتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپ کیوں سوار بیٹھے ہیں وہ سوچ کے بولے میں تو اور ایک تو میں نے فقر سے بات کرتی ہوں کہاں تھا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے میرے پاس تو فون ہے اور میں اس پر بات کرتی ہوں دوسری بات کہ مجھے ایک دفعہ آرڈر کر دیں کیونکہ میرا دماغ کام کرتا ہے میں ایموشن سے زیادہ اپنی لوجک پر مجھے پتہ ہے سسٹم یہی رہنا ہے ہمارے پر سرداری یہی رہنی ہے تو بلا وجہ چھوٹی سی زندگی ہے میں تو انقلاب نہیں لاسکتی اور میں چاہتی بھی نہیں بات کروں گی جن کو سمجھ آتی ہے سمجھ لیں باقی جن کو نہیں آتی وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن مجھے تو نہیں لگتا جیسے آپ کہہ رہی ہیں لیکن یہ کیا آپ کو ٹھیکی لگتا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ستر اچی فیصد لوگ ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں ستر نہ سی فیپٹی پرسنٹ آپ کر لیں میں نے تھوڑا میبھی مجھ زیادہ جذباتی ہوگی لیکن اب ایک انسان ہے اس میں ساری یہ خرابیاں ہیں جو آپ کی پبلک کو پسند ہے وہ بدزبان ہے وہ جھوٹا ہے وہ بد کردار ہے وہ منافق ہے وہ مذہب کو استعمال کرتا ہے یہ تو سبھی کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پسند ہوگا پاک عوام کو انتہائی کرپ انتہائی منافق مذہب کو ہر جگہ بھی استعمال کرنے والا نیچے زندگی میں انتہائی کرپ اور اتنا ہی وہ اس کا اپنے آپ کو دلے اور بہادور اور اپنے آپ کو پارسہ سا تو پاکستان کی قوم کو اگر یہ ہیرو نہیں ہے پاکستان کے ساٹھ ستر فیصد عوام کا کوئی نہیں ہو سکتا اس قوم کا ہیرو عبدالستار ایدی نہیں ہے اس قوم کا ہیرو نواز شریف بھی نہیں ہے کچھ نہ سہی لیکن آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں نواز شریف صاحب کے آپ روڑ سے لے کر بجلی تک بہت سا سیکٹرز بہت سارے کام بھی ہیں لیکن ہم کبھی عزت نہیں دیتے انہوں نے کئی دفعہ ہندوستان سے بھی تجارت کی بات کر ان کو غدار قرار دیا گیا زرداری کو یہاں گالیاں پڑھ دی زرداری صاحب کے آپ اٹھارویں ترمیم لے لے اور ایک دو اور ان کی میں اگر آپ کو ڈیٹیئرز گنو کرپشن اپنی جگہ لیکن پاکستان کی قوم کو ہم عوام کو ہمیں وہ ہمارا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہمیں کام چاہیے ہی نہیں ہمیں وہ چاہیے جو عمران خان پوری ان ساری خوبصورتی اور وہ جو ساری کوالٹیز ان کا ایک مجمعہ ہیں تو وہ عمران خان ہے تو ان کو نہیں پسند کریں گے تو آپ کو اور مجھے تو نہیں نہ کریں گے میں تو اس لیے کہتا ہوں ملکل ایسا ہی ہے لیکن لاسٹ میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی ہمارا آپ سے کہ جس طرح سے پاکستان میں ہم لوگ مندر توڑ دیتے ہیں چرچ توڑ دیئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو شرم نہیں آتی پاکستان میں اب دیکھیں کس بات پر شرم آئے نہیں مطلب یہ اگر دیکھیں آپ کہ مندر توڑنے میں مسجد توڑنے میں دیکھیں نہیں یہاں پر ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو آپ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ یہاں پر جو یہ ہائیلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہندووں کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے کرسٹین کے ساتھ میں مانتی ہوں لیکن ایک قوم جس کو جو اپنے ہی مسلمان بھائی کا جس کو آپ سو کال چلے اسلام کے نام پہ شیعہ ہے بریلوی ہے اہل سنت جماعت ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں جگہ جگہ بھی آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں ہر مولوی آپ کو دوسرے قلعہ فتوہ دیتا ہے وہ نظر آئے گا جب آپ کے اندر پولارائزیشن اتنی زیادہ ہے آپ کے اندر مذہبی منافرت اور نفرت اتنی شدیر ہے تو ایسے محول میں مجھے بڑی یقین مانی سمٹائز مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دنیا یا پھر آپ یا ہم بیٹھ کے اگر یہ سوال کریں نا کہ یہاں پہ تجھے مندر توڑ رہے ہیں یہاں پہ تجھے احمدی ہو یا عیسان دیکھیں نی یہاں پہ انسان انسان کو انسان نہیں سمجھتا یہاں پہ یا تو آپ جھوٹ بول کے سروائی کر سکتے ہیں یا آپ مذہب کار استعمال کر کے یوز کر سکتے ہیں جب ایسا محول ہے تو اس میں یہ باقی باتیں جو یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں آپ ابھی اگر اس کے نیچے لیول پہ تو یہاں پہ کوئی بھی کسی سے محفوظ نہیں ہے میں پہلے بھی اگزمپل دے چکے ہیں کیا آپ مجھے بتایا میشال خان احمدی تھا کیا وہ ہندو تھا کیا جو آپ کے بچے مارے جاتے ہیں روڈ پہ یا جو ایک انسان جو بیٹھ بھی نہیں ہوتا اس کو کوئی مذہب بظاہر ہو اسلام کا مسلمان تو آپ اور میری جیسے مسلمان ہیں تو پھر آپ ان کو کہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ایک زومبیز کے طور پہ ہمیں ایک بنا دیا گیا ہے قوم کو تو ایسے میں اگر زومبیز کو یا خون پینے والی جانر اور آپ کہیں کہ یہ جو دیکھ کے خون پیتا ہے کہ یہ ایم ڈی ہے یہ ہندو ہے میں نہیں سمجھتی یہاں پر شیعہ کی مسجد بھی ٹوٹتی ہے یہاں پہ بریل بھی جو ہے وہ اہل سنت کی مسجد توڑے گا یہ اور بات ہے ہاں جو اگر وہاں پہ بھی دلواریں لے کر بیٹھے ہوئے تو پھر وہ باز آ جاتے ہیں طاقت کو طاقت سے رکھتے ہیں اگر آپ وہاں پہ تھوڑے سے کمزور ہیں ان کی کانٹیٹی کم ہے ان کے پاس پاور کم ہے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کسی بھی مسلک سے پھر آپ کو مارا جائے گا اور اگر آپ کے پاس تھوڑی پاور ہے میں پاور کی بات کری ہوں اور پھر آپ کا مسلک چاہے جو بھی ہے آپ کے پاس اگر پاور ہے کچھ سپورٹ اسٹیٹ کی تو پھر آپ محفوظ ہیں آپ کچھ بھی کرتے پھریں ڈزنٹ میٹر تو شرمندگی والی بات تو میرا نہیں خیال کیسا اور میرے خیال میں کوئی قوم بھی کسی بھی چیز پر شرمندہ نہیں ہوتی جو بھی سٹیٹ کے لیول پہ آ کر جو بھی خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ ایک نیرٹیو ہوتا ہے اس پر کیا شرمندہ ہونا اگر وہ شرمندہ ہو تو وہ کریں ہی نہیں بالکل ہے صحیح ہے لیکن میرے خیال سے پاکستان تب ہی صحیح ہوگا جب فوج اپنا کام کرے گی اور سیاست میں نہیں آئے گی اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ چاہے جیسا بھی دس سال لگائیں یا پانچ سال لگائیں لیکن خود ہی سمالیں کنٹری کو اور فوج کو بار بار دعوت نہ دے یا اس سے دبے نہیں تب ہی شرمندہ کیوں ملک صحیح تب ہی ہوگا جب فوج اپنی جگہ ہوگی مولوی اپنی جگہ آئیڈیالیزم کی بات ہے پاکستان میں آپ یہ آئیڈیالیزم کی بات نہیں کر سکتے چاہتے ہم بھی یہی ہیں آپ یقین مانے خواہش میرے بھی بہت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں بار بار آئیں پانچ سال پورے کریں یہی عمران خان کو پانچ سال پورے کرنے دیتے تو آج سینریو اور ہوتا چاہتی میں بھی یہی ہوں کہ بار بار پوریٹیکل پارٹیز آئیں تاکہ جیسے انڈیا میں لوگوں نے سیکھا ہے اور چیزیں بہتر ہوئیں اگر آپ کے پاس سو فیسن میں سے آپ کے پاس ستر پرسنٹ بھی کرپت ہوں گے پوریٹیچن تیس پرسنٹ بھی جو ٹھیک آ جائے گا وہ ہم عوام کے لیے بہت ہوگا لیکن مسئیبت یہ ہے کہ یہ ایک فینٹسی ورلڈ کی باتیں ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہونے جا رہا آخر میں میں آپ کو ایک چیز ضرور پرڈکٹ کر دوں گی اور میں اپنے سننے والوں کو بھی پرڈکٹ کر دوں گی زیادہ تو میں نہیں جانتی دیکن جتنا میرا میں ہمیشہ اکل اور دماغ میرا کوئی ریسورسز نہیں میری چڑیا ہے نہ میرا توتہ ہے نہ میرا کوئی اور میں صرف اپنے دماغ سے سوچتا ہوں اور مجھے جو حافظ صاحب ہے آنے والے کئی سالوں میں مجھ حافظ صاحب ہی نظر آ رہے ہیں کافی خوفناک بات آپ کہہ رہی ہیں ایوش کیسا نہ ہو اور آپ کی چھڑیت توتے یہ میرا انیلسز ہے یہ میری خواہش نہیں ہے یہ میرے انیلسز ہے اور آپ دیکھیں گی اور ہم انشاءاللہ کچھ سال بعد دے کر بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میری سنسز کام کرتی ہیں یہ میرا دماغ کام کرتا ہے میں آنے والے بہت سالوں بہت سالوں تک حافظ صاحب کو ہی دیکھتے ہوں ملکل اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب جب اپنے اصلی کام میں آئیں گے اور دکھائیں گے تو پھر شاید باجوا صاحب جو ہیں وہ فرشتہ لگنے لگیں گے ایسا بھی بہت سالوں تک مجھے پسند ہے باجوا صاحب جو ہیں بڑے انفیٹ سے بندے تھے خود کو بھی فکری رکھتے تھے جنرل جو ہے نا ہمارے حافظ صاحب فٹ آدمی ہینڈسوم آدمی ہے میرا تو ہے میں ہے میرے تو آپ یقین مانیں تھوڑی تھوڑی تو میں بھی ان کی فین ہوں نہیں مجھے تو باجوا صاحب پسند ہے کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی ٹرمز بہتر کرنے کی بات کر رہے تھے ٹریڈ کا بھی سوچ رہے تھے جس سے کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا جنرل آسی منیر صاحب بھی کریں گے دیکھیں گے ایک فیکٹ ہے اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے سٹارٹ میں نہیں سٹارٹ میں تو یہ آپ کو پولیٹیشنز نکالے اسی بیس پہ جاتے ہیں نواز چیز کو اسی طرح دکھا دیا گیا تھا بہت سارے پولیٹیشنز کو کہ آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں وہی مشرف نے آکر پاکستان کے ساتھ انڈیا کی دوستی کروائی تھی اور سب سے زیادہ امن اور بھائش آرے کا وقت وہی رہا تھا اور وہی مشرف تھا جس نے سیاچین کیا جس نے مشرف اسی مشرف نے پاک اور انڈیا کے کہاں تک تعلقات لے گیا تھا اور جب وہ پاور میں آیا تھا تو وہ سب سے زیادہ وہ دوستی کا خیر کھا تھا اور وہ خواہش رکھتا تھا اور آپ دیکھیں گی کہ جو جرنل آسی مونین آفیس صاحبی ابھی نہیں لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گی جو کہ میرے آپ اس کو میرے خواہش نہیں ہے اگر میرا انالسس ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے اور تجارت کی بات ہوگی بلکل لیکن میرا تو خیال ہے کہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے چاہے وہ مشرف ہو چاہے زیادہ لکھ ہو ان سب کو ہی سزا ملنی چاہیے تھی جو نہیں ملی اور یہاں تھا کہ ہم نے زیادہ لکھ کو جو ہے وہ فیصل مسجد میں دفنا دیا بہت عرصے تک اس کو تو جبڑا شریف کہا جاتا تھا کیونکہ وہ پلین کرائش میں اس کا صرف جبڑا ہی ملاتا لیکن تو لوگ یہاں پر اسلام سے بپکارت